سٹرینٹس میں آپ لوگوں کو انٹی پی سی کا اگین جو ہے نیکسٹ ویڈیو ایویلیو کرانے جا رہا ہوں اور آپ سے اگین میں کہوں گا جو چینل سبسکرائب نہیں کی ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ اسے اپنے دوستوں میں سیئر کریں تو اب میں آپ کو کوسٹن نمبر وان بتانے جا رہا ہوں کوسٹن نمبر وان ہے یدی دو کا پاور ایکس گنا ہے پانچ کا پاور ایکس کے انت میں پانچ ہوتا ہے تو ایکس کامان کتنا ہوگا یہ آپسن دیا ہوا ہے تو سولوشن میں آئے گا دو کا پاور ایکس اور پانچ کا پاور پاور سیم ہے یہ ہو جائے گا دو گنا پانچ کا پاور ایکس تو دس کا پاور ایکس آ گیا دس کا پاور جیسے کی ایکس کامان ون لکھیں گے اگر دس کا پاور ون دس آ گیا اگر ایکس کامان اگر ایکس کامان جیرو رکھیں گے دس کا پاور جیرو is equal to one ایکس کامان جیرو رکھیں اور اگر آپ دس کا سکوائر رکھتے ہیں تو ساو آ جائے گا ایکس کامان دو رکھیں مطلب سبکہ یہ آپ کا اپسن ڈی ایکس کا کوئی معنی ایسے بھی دس کا پاور جو ہے ایک دو تین کچھ بھی رکھنے پر لاسٹ میں جو ہے جیرو ہی آئے گا صرف جیرو رکھنے پر ایک آتا ہے اس کا اپس انسٹ ڈی آئے گا دیکھئے کوسٹن نمبر سیکنڈ ہے پہلی پیتیس سم پراکریس سنکھیاؤں کے گنانفل میں دہائی کے اسثان پر کون سا انک آئے گا تو سالوشن دو گنا چار گنا چھاؤ اس طرح سے جو ہے پیتیس سنکھیا کو ملٹیپلائی کرنا ہے لگاتار سم سنکھیا ستر تک جائے گا جی تو اس میں دہائی کے اسثان پر پوچھ رہا ہے تو اگر آپ کو لاسٹ کا دو انک معلوم کرنا ہے تو آپ ساو سے بھاگ دے دیجئے پروڈکٹ کو اور اگر اکائی انک معلوم کرنا ہے تو دس سے بھاگ لاسٹ کا تین انک معلوم کرنا ہے تو آپ کیا کریں اس کو بھاگ دے دیجئے ایک ہزار سے تو اس کو ہم جو ہے لاسٹ کا دو انک معلوم کر لیتے ہیں ساو سے کاٹیں گے اب دیکھیں آٹھ ہے دس ہے بارہ ہے اس طرح سے یہ تو کٹ جائے گا یہ ساو سے پورا پورا یہ کلیر ہو گیا کی اس کا झाया लास्ट ट्वों डिजित आया जीरो जीरो इसका दहाई यांग क्या आएगा यानि इसका दो से जुणा करेंगे सत्तर तक लगातार 35 संखियाओं को तो 11 का स्थान भी जीरो आएगा अर दहाई अस्थान भी जीरो आएगा इसका انسر ڈی ہوگا دیکھئے کوسن نمبر تھرڈ ہے ایک برگ کے بکرن کی لمبائی دس میٹر ہے اس کا چھتر فل یاد کرنا ہے سولوشن میں جائیں گے تو برگ کا بکرن جو ہے دیا ہوا ہے دس میٹر برگ کا چھتر فل فرمولا ہی ہوتا ہے ہاف انٹو بکرن کا اسکوائر ڈی جو ہے ڈائیگونل کو ریپرجنٹ کرنا ہے ڈائیگونل مطلب ہوتا ہے بکرن اب ہو جائے گا ہاف انٹو دس میٹر کا ہول اسکوائر ساؤ کو دو سے کاٹیں گے تو پچاس اسکوائر میٹر آیا برگ کا چھتر فل کوسن نمبر فورت ہے دیکھئے کوسن نمبر فورت ہے یادی الفا ڈگری ایک کون کا ماف ہے جو اس کے سمپورک کے برابر ہے اور بیٹا ڈگری ایک کون کا ماف ہے جو اس کے انوپورک کے برابر ہے تو الفا ڈگری بٹا بیٹا ڈگری کا مان نکالنا ہے تو دو کون کا جور جب 180 ڈگری ہوتا ہے اس کو سمپورک کون کہا جاتا ہے تو ایسے الفا کا سمپورک کتنا ہو جائے گا 180 مائنس الفا اور بیٹا کا بیٹا کا انوپورک بیٹا کا انوپورک ہو جائے گا 90 مائنس بیٹا یہاں تو کہہ رہا ہے question میں کہ alpha is equal to 180 minus alpha تو alpha کا value آ جائے گا 90 ڈگری اور یہاں بیٹا بیٹا is equal to 90 minus بیٹا بیٹا کا معنی ہو جائے گا 45 تو ہمیں alpha بٹا بٹا کتنا آئے گا 90 بٹا 45 دو بٹا ایک آئے گا دیکھئے question number 5 ہے یادی ایک سام بہو بھوج کے پرتیق بہیس کون 10 ڈگری ہے تو اس کی بکرن سنخیہ گیاد کریں بکرن سنخیہ نکالنا ہے دیکھئے تو سوالوسن میں آئیں گے سام بہو بھوج کا پرتیق بہیس کون اس کا فارمولا ہوتا ہے 360 ڈگری بٹا n تو اس کا value دیا ہوا ہے 10 is equal to تو n کا معن sides کا سنخیہ کتنا آیا 36 اب کہا رہا ہے بکرن سنخیہ بتائیے بکرن سنخیہ کا فارمولا ہوتا ہے n into n minus 3 by 2 بہو بھوجو سام بہو بھوجو اس میں بکرن کی سنخیہ ہوتی ہے n into n minus 3 by 2 n کا معن 36 بیٹھے گا 36 میں سے 3 گھٹے گا تو 33 by 2 اور یہ 18 18 54 48 54 59 59 بکرن آئے گا دیکھئے کوسطن نمبر 6 ہے 3 3 5 7 8 8 9 11 12 12 12 آکڑوں کی مادھی کا میڈین اس کا نکالنا ہے میڈین نکالنے کے لیے اگر اس طرح سے دیا ہوا رہے گا آکڑا تو سب سے پہلے آکڑے کو ہم لوگ arrange کرتے ہیں آروہی یا عبروہی کرم میں ascending اور descending order میں تو اسے ہم لوگ ascending order میں سجانے پر ascending order میں سجائیں گے مطلب بڑھتے کرم میں سب سے چھوٹا اس میں کیا ہے یا 3 ہے 3 ہے اور پھر 5 ہو جائے گا 7 اور یہ تو arrange کیا ہوا ہے دیکھئے یا arrange کیا ہوا ہے اور اس میں سے کتنا ٹرم ہے 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 11 11 11 11 12 5 12 12 12 12 12 12 12 13 14 12 12 12 12 12 12 12 میں ایک سنکھیہ آیا تو وہ میڈین ہو جائے گا ascending descending میں سجانے کے بعد اگر ایک سنکھیہ آئے گا تو وہ میڈین ہو جائے گا اگر دو سنکھیہ آتی تو اس کو میں کیا کرتا جوڑ کے دو سے ڈیوائیڈ کر دیتا جیسے دیکھئے تو یہاں ہو جائے گا میڈین یہاں میڈین ہو جائے گا 8 جیسے ایک ایک جامپل میں ایک دے رہا ہوں آپ کو جیسے مان لیجئے 1 نکالنا ہے میڈین اور 2 اس کا ہمیں میڈین نکالنا ہے پہلے ascending میں سجا لیجئے بڑھتے کرم اس کا بڑھتے کرم کیا لکھا جائے گا 1 2 3 4 5 6 اس میں دیکھئے دو سنکھیہ میڈل میں آ رہا ہے تو اس کا میڈین آ جائے گا اس کا میڈین 3 پلس 4 بائی 2 3 پوائنٹ 5 اگر دو سنکھیہ آ جائے گی میڈل میں تو اسے جوڑ کے دوسرے بھاگ دیں گے تو میڈین آ جائے گا دیکھئے کوسٹن نمبر سیون ہے یادی 1 اپون ہے 43 پوائنٹ 2 1 is equal to 0 0 2 3 1 4 ہے تو تو یہاں ہو جائے گا یہ دس ہم لب ہٹے گا یہاں پر ہو جائے گا 100 اور 43 اکائس اور یہ دشمل ہٹے گا تو 2 3 1 4 اور ہو جائے گا 1 2 3 4 5 آنکھ ہے تو 1 پر 5 0 ہو جائے گا اب اس کا value نکالنا ہے 1 اپون ہے 0 0 0 4 3 2 1 تو اگر یہ ڈیسمال ہٹے گا تو اوپر جو ہے کتنا 0 جائے گا 2 2 4 1 5 کتنا انکھ ہے 1 2 3 4 5 6 7 انکھ ہے 2 2 4 5 6 7 اور 4 3 2 1 تو اب سوال ہے کہ ہمیں 4 3 2 1 یہ بٹم ہے اور آپ جو ہے آپ کیا کر ہے اس کو اگر ملٹیپلائی کر لیں اگر اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو کتنا ہو جائے گا ہو جائے گا 3 2 5 5 2 7 ہو جائے گا یہاں کتنا آ رہا ہے دیکھئے یہاں تو آ رہا ہے 2 2 4 2 6 7 7 اگر اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو ہو جائے 7 0 آ جائے گا 2 2 4 5 6 7 اور اس اکوال تو 43 اکیس گناہ 23 14 تو اگر یہ ہٹا دے ہم تو اس کے بد یہ آ جائے گا ہو جائے گا 43 اکیس اور گناہ ہو جائے گا 23 14 اس کا بھیلو آ رہا ہے اپون 43 اکیس 43 اکیس کٹ جائے گا تو اس کا انسر آئے گا 23 14 اب میں اس ویڈیو کو یہی سماپت کر رہا ہوں پھر آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ سارے ویڈیو کو سروع سے لے کر انتہ کا سٹڈی کریں اور جو سبسکرائب نہیں کیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تھینکیو بیری مچ